السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اے جے الیکٹک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام ہے آمیر جمیل دوستو اکثر آپ نے سوچا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے واشنگ مشین، ٹی وی، فریج، پنکھا، اسری اور کمپیوٹر وغیرہ یہ کتنے وارٹکی ہوتی ہیں کتنی بجلی استعمال کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھئے گا کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ذریعے کلکلیٹ کر کے میر کر کے بتاؤں گا کہ کون سی چیز ہمارے گھر میں کتنے وارٹکی ہوتی ہے تو اگر آپ پاور یعنی وارٹیج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں تو آپ وہ ویڈیو میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے تو میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بڑی ڈیٹیلڈ میں بنا چکا ہوں آپ وہ بھی میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی پاور دوستو ابھی ہم کلکلیٹ کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کیسے جو ہے پاور کو میرے کریں گے تو دوستو ویسے تو اس کے لیے پاور میٹر یعنی کہ واٹ میٹر استعمال کیا جاتا ہے لیکن ابھی میرے پاس وہ ہے نہیں تو میں ایک دوسرے طریقے سے ان تمام چیزوں کی پاور کلکلیٹ کروں گا پاور کا کسی بھی سرکٹ میں جو فارمولہ ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے پی ایس ایکول ٹو وی آئی کاؤس فائی یعنی کہ کسی بھی سرکٹ کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر اگر ہم اس سرکٹ کی وولٹیج اس کی کرنٹ اور پاور فیکٹر کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں تو وہ اس چیز کی پاور آ جاتی ہے وولٹیج تو ہمارے پاس جو ہے عموماً ٹو ٹو ٹونٹی ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں لیکن کرنٹ ہر چیز کی اپنی ہوتی ہے جیسے اس طریقے اپنی کرنٹ ہے پنکھا اپنے حساب سے کرنٹ لیتا ہے واشنگ مشین اپنے حساب سے کرنٹ لیتی ہے اور اہی بات پاور فیکٹر کی تو وہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے فیلال کے لیے ابھی آپ صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ پاور فیکٹر کی جو ہمارے گھر میں ویلیو ہوتی ہے وہ 0.9 ہوتی ہے تو ہم ہر جگہ پہ فارمولے میں پاور فیکٹر کی ویلیو 0.9 رکھیں گے چلیے سب سے پہلے میں آپ کو وولٹیج میئر کر کے بتاتا ہوں اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو چلا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کتنے وات کی ہے تو وولٹیج میئر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اس ملٹی میٹر کو آن کر لیتا ہوں اور اس کا یہ جو سیلیکٹر سوچ ہے یہ یہاں پر اسی 750 وولٹ کے اوپر رکھ لیتا ہوں تو اب یہ جو اس ملٹی میٹر کی دو پروبز ہیں اس کو ہم ڈیریکٹلی جو ہے وہ اس ساکٹ میں لگاتے ہیں بجلی کی اور دیکھتے ہیں کہ کتنے وولٹیج آ رہے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ملٹی میٹر اس وقت 227 وولٹ شو کر رہا ہے تو اس وقت جو وولٹیج آ رہے ہیں ہمارے گھر میں وہ آ رہے ہیں 227 اور یہ ہمیشہ فکس ہی رہیں گے اس کے بعد کرنڈ میر کرنے کے لیے دوستو میں آپ کو بتاؤں تو یہ میں نے جو چیز بنائی بھی ہے یہ آپ کے ایک میل اور ایک فیمل پلگ نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ سیریز میں یہ دو وائرز ہیں تو ہم یوں کریں گے کہ یہ جو وائر ہے اس کو ہم اس 220 وولٹیج کے اندر جو ہے وہ لگا دیں گے اور اس کے بعد جو بھی چیز ہم نے آن کرنی ہوگی جیسے پنکھا یا واشنگ مشین اس کی تار کو ہم اس کے اندر لگا لیں گے کرنڈ گزرے گی وہ ان دو تاروں میں سے ہو کے گزرے گی تو ان دو تاروں کو ہم اس ملٹی میٹر کے اندر لگا لیں گے ملٹی میٹر ہمیں کرنڈ میر کر کے بتا دے گا اور اس کو ہم وولٹیج سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس چیز کی پاور آ جائے گی تو کرنڈ کی میرمنٹ کے لیے ہم اس کا جو سیلیکٹر سوچ ہے اس کو پہلے اے سی کے اوپر لے کے جائیں گے اور اس کے بعد یہ دو تاریں جو ہیں ان کو ہم اس کی ان ٹرمینلز کے اندر لگا دیتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس پنکھے کی جو پاور ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو پڈیسٹل فین ہوتا ہے سٹینڈ والا پنکھا ہوتا ہے یہ کتنے وارٹ بجھلی جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے تو اس کے لیے پنکھے کی استار کو میں جو ہے وہ اس کے اندر لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد سپلائی کو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ ملٹی میٹر کتنی کرنڈ جو ہے وہ شو کر رہا ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھا آن ہو چکا ہے اور اس وقت یہ پنکھا کرنڈ لے رہا ہے 0.72 امپیر تو اس کرنڈ کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں وولٹیج اور پاور فیکٹر کے ساتھ تو ہمارے پاس اس کی پاور آ جائے تو دوستو دو سو چھبیس وولٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم اس کرنڈ اور پاور فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں پنکھے کی کرنڈ کو تو ہمارے پاس یہ آنسر آتا ہے وہ آتا ہے تقریباً 146 وارٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ ہمارے گھر میں جو پیڈیسٹل فین ہوتا ہے سٹینڈ والا پنکھا یہ تقریباً 140 سے 1500 وارٹ کے درمیان میں ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے دوستو میرے پاس یہ واشنگ مشین یہ ڈالنس کی ایک واشنگ مشین ہے اور چلیے اب اس کی پاور جو ہے وہ میئر کر لیتے ہیں اس کا یہ جو پلگ لگا ہوا ہے یہ کافی موٹا ہے جو کیس میں نہیں آئے گا تو اس کے لیے میں ایک ایکسٹر وائرس کے اندر لگا لیتا ہوں تو اس واشنگ مشین کی پاور میئر کرنے کے لیے دوستو میں نے یہ ایک ایکسٹر وائر لگا لی ہے اور یہ دو تاریں میں اب اس پلگ کے اوپر لگا ہوں گا تو اس کے بعد یہ واشنگ مشین آن ہو جائے گی تو میں اس کو اس طرح سے یہاں سے کنیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ واشنگ مشین کا جو پلگ ہے وہ اس سپلائی کے ساتھ لگا دیا ہے اور اس کے بعد اب میں واشنگ مشین کو آن کرتا ہوں اس کا میں ڈکنا پہلے اٹھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ واقعی میں آن ہے یا پھر نہیں تو دوستو ابھی میں اس کا جو واش ٹائمر ہے یہاں سے گماؤں گا تو اس کے بعد اس کی موٹر آن ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی جو کرنٹ یعنی کہ یہ موٹر یہ واشنگ مشین جتنی بھی کرنٹ لے رہی ہے وہ ہمیں میٹر کے اوپر ڈسپلائی ہو جائے گی تو چلیے اب اس کو آن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ واشنگ مشین آن ہو گئی ہے اور اس طرف جو کرنٹ شو ہو رہی ہے دوستو وہ ہے 0.65 امپیر یعنی کہ اس وقت جو واشنگ مشین ہے وہ لے رہی ہے 0.65 امپیر اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واشنگ مشین اس وقت نو لوڈ پہ ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی کپڑے یا پانی ورہ نہیں ڈالا ہوا تو اگر آپ اس کے اندر پانی یا کپڑے ورہ ڈال دیں تو یہ فل لوڈ کی اوپر میرا خیال ہے کہ 0.71 یا 0.7 کے آسپاس سے کرنٹ لے کریں اگر ہم اس کرنٹ کو اس کے وولٹیج کے ساتھ پاور فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو اس کنڈیشن میں اس کی جو پاور آئے گی دوستو آئے گی وہ تقریبا 132 وارڈ یعنی کہ جب واشنگ مشین نو لوڈ کی اوپر چل رہی ہوتی ہے تو اس کی پاور ہوتی ہے 132 وارڈ اور جب آپ اس میں کپڑے ورہ ڈالتے ہیں اس کو آن لوڈ چلاتے ہیں ویسے بھی نو لوڈ تو کوئی بھی نہیں چلاتا اس میں لوڈ ڈال گی یعنی کپڑے ڈال کے آپ چلاتے ہیں تو پھر یہ تقریبا 1500 وارڈ لیتی ہے تو ثابت ہوا کہ واشنگ مشین بھی تقریبا 1500 وارڈ کے آس پاس ہوتی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ باری آتی ہے دوستو اسری کی یعنی کہ الیکٹرک آئرن کی تو چلیے اب اسری کو آن کر کے اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی کرنٹ ہے اور کتنی پاور ہے تو میں اسری گتار کو اس پلگ کے اندر لگا لیتا ہوں تو میں نے یہاں پر پلگ کے اندر اسری گتار لگا لی ہے اور ابھی یہ ریڈنگ 00 ہے تو ابھی میں جیسے یہاں سے سپلائی آن کروں گا تو اسری آن ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر اسری کی کرنٹ ڈسپلے ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں اس کو آن کرتا ہوں اور اسری اب آن ہو چکی ہے اور یہاں سے آپ کو اس کی لائٹ سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اسری اب آن ہو گئی ہے اور اس وقت اسری جو کرنٹ لے رہی ہے وہ لے رہی ہے 3.95 امپیر اور اس کرنٹ کو اگر ہم وولٹیج کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس جو پاور آئے گی وہ آئے گی تقریباً 801 وارڈ یعنی کہ اسری کی جو ہمارے گھر میں اسری ہوتی ہے یہ تقریباً 800 سے 1000 وارڈ کے درمیان میں ہوتی ہے اس میں کچھ اسری ہیں 500 وارڈ کی بھی آتی ہیں لیکن زیادہ تر جو اسری ہیں ہوتی ہیں وہ 1000 وارڈ کی ہوتی ہیں اب چوتھے نمبر پہ دوستو میں آپ کو ایک کمپیوٹر کی یعنی کہ ایک ڈسٹاپ پی سی کی کرنٹ یا پاور جو ہے وہ میئر کر کے بتاؤں گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کمپیوٹر کی تار ہے اس میں LCD اور CPU دونوں شامل ہیں اس کو میں اس پلگ کے اندر لگاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ اس وقت کتنی کرنٹ ڈراؤ کر رہا ہے اور اس کرنٹ کو ہم پھر جب پاور والٹیج کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس اس کی پاور آ جائے گی تو چلیئے اب اس کو یہاں سے لگا لیتے ہیں دیکھیں میں نے اس کمپیوٹر کی تار اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے سپلائی کو آن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اب میں یہاں سے کمپیوٹر کو جیسی آن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کی کرنٹ جو ہے وہ شو ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی چونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو جب یہ فل سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی کرنٹ شو کرتا ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کمپیوٹر جو ہے وہ کمپلیٹلی آن ہو چکا ہے اور ابھی اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس کی کرنٹ آ رہی ہے تقریباً 0.69 امپیر اس کرنٹ کو دوستو اب ہم وولٹیج کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر اس ٹائم کتنے وارٹیج جو ہے کتنی پاور کھا رہا ہے یہ کتنے وارٹیج کنزیوم کر رہا ہے اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ آنسر آتا ہے تقریباً ہمارے پاس 140 وارٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیسٹ ٹاپ کمپیوٹر جو ہے وہ تقریباً 140 وارٹ کا ہوتا ہے اور بھی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ جب کمپیوٹر نو لوڈ پہ ہوتا ہے یعنی کہ اس پہ کوئی لوڈ نہیں ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی چیز اس میں پروسس کے لیے نہیں لگائی ہوتی یا کوئی بھی ویڈیو پلے نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت اس کی کرنٹ کم ہو جاتی ہے تقریباً 0.5 پہ آ جاتی ہے اور 0.5 پہ آنے کے بعد اس کی جو پاور ہے وہ تقریباً 100 یا 110 وارٹ کے آس پاس ہوتی ہے لیکن جب کمپیوٹر پہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی سافٹ ویر پلے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی پاور تقریباً 1.500 وارٹ تک چلی جاتی ہے تیسرے نمبر پہ دوستو میں آپ کو چھت والے پنکھیں یعنی کہ سیلنگ فین کی جو پاور ہے وہ میئر کر کے بتاتا ہوں کہ سیلنگ فین کتنے وارٹ کا ہوتا ہے اس کے لیے دیکھیں میں نے یہ جہاں سے کنٹرول ہو رہا تھا اس کی یہ وائر جو ہے وہ نکال لی ہے یہ سیلنگ فین کی وائر جو ہے یہ اوپر اس چھت والے پنکھے میں جاری ہے تو میں اس کو جو ہے وہ اس ملٹی میٹر کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس وقت پنکھا کتنے وارٹی لے رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کو میں اگر دکھا سکوں تو یہ دو تاریں ہیں ان کو جو ہے میں اس میں سے ایک تار جو ہے اس پنکھے کے تار کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہوں اور یہ جو اس کی نیوٹرل ہے یہ اس کی نیوٹرل کے ساتھ یہاں پر کنیکٹ کر لیتا ہوں اب دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں یہاں سے سوچ کو آن کرتا ہوں تو فین جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں جو کرنٹ ہے وہ شو ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو پنکھا ہے یہ آن ہو چکا ہے اور اس وقت یہاں پر جو کرنٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 0.54 امپیئر اور یہ آسا آسا جیسے جیسے پنکھا اپنی نارمل سویڈ پر آ جاتا ہے تو یہ کرنٹ نارمل ہو جاتا ہے اور پنکھے کی اس وقت جو کرنٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 0.51 امپیئر اور اس کو اگر آپ وولٹیج اور پاور فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں تو ٹوٹل جو پاور آئے گی پنکھے کی وہ آئے گی تقریباً 105 وارٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلنگ فین جو ہوتا ہے چھت والا پنکھا یہ تقریباً 100 وارٹ کا ہوتا ہے اسی طرح دوستو پانی والی موٹر کا بھی ہم وارٹنگ میئر کر لیتے ہیں کہ پانی والی موٹر کتنی کرنٹ را کرتی ہے یا پھر کتنی پاور لیتی ہے تو اس کے لئے دیکھیں یہ پانی والی موٹر گتار ہے میزائل موٹر ہے اور اس کو میں اس پلگ کے اندر لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی کرنٹ لے رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا جو پلگ ہے اس کے اندر لگا دیا اور ابھی میں جیسی اس سوچ کو آن کروں گا تو یہ میزائل موٹر آن ہو جائے گی پانی والی اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کتنے وارٹ لے رہی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو آن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں اس نے بہت زیادہ کرنٹ لی ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں ٹارک زیادہ ہوتا ہے تو سٹارٹنگ میں وہ 9 امپیر اس نے شو کیا ہے اور ابھی جو موٹر کی کرنٹ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے 5.93 امپیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پانی والی جو میزائل موٹر ہوتی ہے تقریباً ساڑھے گیارہ سو وارٹ کے آس پاس اس کی پاور بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی والی جو موٹر ہے اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ سو وارٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ تقریباً جو ہے وہ ہزار سے گیارہ سو وارٹ کے درمیان یہ بجلی کھاتی ہے تو آخر میں فائنلی دوستو باری آتی ہے اس ڈالنس کے فریج کی تو چلی اب اس کی جو کرنٹ ہے یہ پاور جو ہے اس کو میئر کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہ فریج کی تار ہے اور اس کو میں اس کے اندر لگاؤں گا تو آپ کو فریج کی جو پاور ہے وہ پتہ چل جائے گی تو چلی اب اس کو اس کے اندر لگا لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فریج کی تار کو جو ہے وہ اس کے اندر لگا دیا اور اب جیسی میں سوچ کو آن کروں گا تو اس کے بعد یہاں پر کرنٹ ڈسپلی ہو جائے گی جس سے ہم فریج کی جو پاور ہے وہ کلکولیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو آن کرتا ہوں تو سٹارٹنگ میں آپ کو یہاں پر دیکھیں زیادہ کرنٹ نظر آئی ہوگی 4.34 امپیئر تھی کیونکہ سٹارٹنگ کے وقت جو ہے وہ کوئی بھی لوڈ زیادہ کرنٹ را کرتا ہے جیسے کہ فریج کے اندر جو ہے وہ ایک کمپریسر لگا ہوتا ہے موٹر لگی ہوتی ہے اور ابھی جو نارمل اس کی کرنٹ آرہی ہے وہ آرہی ہے 1.04 امپیئر جس کو اگر ہم وولٹیج سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بن جائے گی تقریبا 212 وارڈ تو اب میں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جب فریج مکمل جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہیں اس کی جو کولنگ ہے وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو اس وقت وہ تقریبا اتنی کرنٹ لے رہا ہوتا ہے لیکن جیسی آپ فریج کو کافی دیر بعد آن کرتے ہیں یعنی کہ لیکن جب فریج کے اندر کوئی گرم چیز رکھی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ زیادہ کرنٹ بھی ڈراؤ کر سکتا ہے تو فریج جو ہے وہ تقریبا 200 سے 300 وارڈ کے درمیان میں اس کی پاور رہتی ہے فائنلی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتا چل کے ہوگا کہ ہوم اپلائنسز جو ہوتی ہیں گریلو بجلی پہ چلنے والی اشیا وہ کتنی پاور لیتی ہیں کتنے کتنے وارڈ کی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور نے انٹرسٹنگ آئی ڈیا اور ٹاپٹک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ